مزارات اولیاء کام ہو رہے ہیں ہم خود اس کو کرتے ہیں الحمدللہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اپنے فتاوہ کے اندر بڑی زبردست باقاعدہ اس کا رد کیا ہے صاحب باہری شریعت لکھتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے قبر کا تواف کرنا حرام ہے تو جو لوگ اب جہالت کی بنا پر کرتے ہیں وہ سنیں خدارہ سنیں قبر کا تواف نہیں کر سکتے یہ تواف کرنا حرام ہے اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر مزارات کو ہی برا بھلا کہنا یا مزارات کی حاضری کو ہی برا کہہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے ایک اور بات سن لیجئے قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے یہ آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا تو سجدہ تعظیمی بھی یعنی عزت کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں الحمدللہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دعوت اسلامی صرف برائی جس کو کہنا ہائلائٹ نہیں کرتی ہے اس برائی کا علاج بھی بیان کرتی ہے الحمدللہ ان تمام امور کو جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں مزارات پر عورتوں کا جانا بالکل آلہ حضرت نے اس سے منع فرمایا تو اسلامی بہنیں بالخصوص آپ نے قبرستان نہیں جانا اور آپ نے مزارات اولیہ پر بھی حاضری کے لیے آپ نہیں جا سکتی ہاں نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے وہاں اسلامی بہنوں کو اجازت ہے حاضری کی باقی کسی مزار پر حاضری کی عورت کو اجازت نہیں آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کر لی تھی ہے تو ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی والے ایک بڑے اچھے انداز میں ایڈرس کرتے ہیں ہم نے اپنی ایک مجلس بنا لی ہے مجلس سے مزارات اولیہ یہ مجلس سے مزارات اولیہ ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ مجلس کے اسلامی ارس جب بھی ہوتا ہے اور اس کے دوران بھی اس درمیان بھی یہ مزارات اولیہ پر جاتے ہیں اور آنے والوں کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جانا ہے حاضری اکباد اب طریقے سے کس طرح دہنی ہے پڑھنا کیا ہے کس طرح دعا مانگنی ہے کیا بیعدب ہی نہیں کرنی ہے اب ایک بڑا ایک اور جو گربل کر لیتے ہیں ہمارے شب برات میں بھی یہ ہوتی اور مزارات پر بھی کہ قبر کے اوپر چراغ جلایا قبر کے اوپر ممبتی لگائی یاد رکھیں یہ ناجائز ہے قبر کے اوپر آگ رکھنا اگر بطی یہ جو بھی ہے ممبتی چراغ یہ منع ہے البتہ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے اگر روشنی کا سامان ہو جائے یا آنے والوں کے لیے خوشبو کا سامان ہو جائے اگر اس لیے قبر سے ہٹ کر این قبر کے اوپر نہیں قبر سے ہٹ کر اگر یہ ممبتی وغیرہ یا اگر بطی وغیرہ جلائی جائے تو اس کی اجازت ہے تو دیکھیں ہم خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں علیہ امیر سنت فرماتے ہیں اگر ناک پر مکھی بیٹی ہے تو مکھی کو اٹھا جائے گا ناک پر نہیں کر رہا جائے شادیوں میں اگر خرافات ہے تو شادی بننے کی جائے خرافات اٹھائی جائے یہ مزارات اولیہ پر جو چیزیں غلط ہیں آپ کے سر میں درد ہیں تو آپ سر تو نہیں پھوڑ دیں گے آپ ٹیبلٹ لے کے سر کا درد دور کریں گے گھر میں بدبو ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے آپ بدبو کو دور کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر آئیے جن کو بھی یہ پرابلم ہے جو مزارات اولیہ پر غلط چیزیں ہو رہی ہیں ہمارا ساتھ دیجئے ہم مل کر انشاءاللہ اچھی انداز میں لڑ جگڑ کے نہیں پیارے انداز میں ان بیچاروں کو سمجھائیں گے کہ یہ انداز نہیں ہے اور ہم مزارات اولیہ سے فیضان بھی حاصل کریں گے جب پیارے آقا علیہ السلام پر خود تشریف لے جاتے اور مزارات اولیہ پر جانا سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام شہدہ اہود کی مبارک قبروں کو تشریف لے جاتے اور ان کے لئے دعا فرماتے یعنی یہ گویا سنت ہے اچھی نیتوں سے جانا